تو میرے عزیز تُو تب تک عاشق نہیں بنے گا جب تک حسن نہ دیکھیں بغیر دیکھے کوئی عاشق بنتا ہے کیا اچھی آواز سنوگے پسند آئے گی اچھا چہرہ دیکھوگے پسند آئے گا اچھا قلم پڑھوگے تو پسند آئے گا سوال یہ ہے کہ جب میں اپنے خدا کو پڑھوں گا نہیں جب میں اپنے خدا کو دیکھوں گا نہیں اگر علی کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لے پھر وہی عشق اس کے وجود میں آتا ہے جو علی بن نبی طالب کے وجود ہے محسم کی وجود میں ایسا کیا تھا جس نے عشق علی بن نبی طالب نے اپنا سب کچھ لٹا دیا عاشق بننے کے لیے معرفت کھانا ضروری ہے اور معرفت کے آنے کے لیے اسٹڈی کرنا ضروری ہے پہنا ضروری ہے سوچنا ضروری ہے عقلی اعتبار سے وہ مؤمن کبھی بھی گرون نہیں کر سکتا جو ڈیلی بیسز پہ کم از کم بیس صفحے اپنے دین کو اسٹڈی کریں مطالعہ کریں میں دو دو گھنٹے ٹی وی کے ڈرامے دیکھتا ہوں لیکن میرے پاس بیس صفوں کا وقت نہیں ہے میں نے پہلی دلیل دی دلیلِ حدوث کہ کائنات بنی ہے کل تھی یا آج کوئی ہے اور کل نہیں ہوگا اس کا مطلب کہ ہم جتنے بھی لوگ اس مجلس پہ آئے ہوئے یہ ممکن الوجود ہیں آج ممکن ہے آپ کا وجود اور اس ممبر پر کئی لوگ آئے اور کئی لوگ چلے گئے آج زمینوں کے نیچے گفن ہیں ہمارا ہونا اور ہمارا نہ ہونا بتاتا ہے کہ میرا وجود کا اس کائنات میں نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے لیکن یہ کہایسا وجود ہے جس کا کائنات میں ہمیشہ ہونا ضروری ہے جو ان تمام قرم ممکنات کو خلق کرے جس کو واجب ہو وجود کہا جاتی دوسری دلیل ہم نے دی برحانِ نظم کہ کائنات کا نظم بتاتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی نازم موجود ہے اگر تمام قرم ستارے تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے مدار سے ادھر ادھر ہو جائیں تو کائنات تباہ ہو برباد ہو جائے آج چوتھی دلیل آپ کو دینے والا ہوں وہ دلیل ہے کہ کائنات میں جس اردو میں کہیں سبب کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کے بننے کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے آپ کے ہاں پر موجود ہیں آپ کا سبب آپ کے والد ہیں آپ کے والد کا سبب ان کے والد ہیں ان کے والد کا سبب ان کے والد ہیں تو دنیا کہتی ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں بھی کائنات میں کوئی نہ کوئی سبب ہے تو بالآخر عقل کہتی ہے میں کہیں پر جا کر رکوں تو صحیح اگر جلتا جاؤں گا اس کا سبب ہے اس کا سبب ہے تو کہیں پر رک نہیں پاؤں گا تو عقل کا تقاض ہے کوئی ایسی ہستی ہو جس کے بننے کا کوئی سبب نہ ہو تو سائنس دان کیا کہتے ہیں اس چیز کا نام ہے مٹیریل اس چیز کا نام ہے مادہ جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں یہ مادہ ہے مٹیریل چیز ہے تو کہتے ہیں کائنات کے بننے کا سبب وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزوں جہاں بھی ہمیں رکنا ہے اور اس چیز کا نام کیا ہے مادہ ہے مٹیریل ہے تو اس کائنات کو کس نے بنایا مادے نے بنایا مٹیریل نے بنایا اب یہاں پہ آپ ان کو دلیل دینا پسند کریں اور اپنے عقل سے ان کو دلیل دیں تو آپ دلیل دے سکتے ہیں آپ یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کائنات میں جتنی بھی مٹیریل چیزیں ہیں مٹیریل میں بیٹھاؤں اسے نہ خوشی کا حساس ہے اسے نہ غم کا حساس ہے اس میں نہ فکر ہے اس میں نہ علم ہے لیکن جس نے کائنات کو بنایا ہے وہ تو علم سے بھری ہوئی ہے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ علم سے بھری ہوئی ہیں اس میں ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور سب سے بڑی بات کائنات کا افضل ترین جو وجود ہے وہ عقل انسان ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ مٹیریل جس میں عقل نہیں ہے وہ عقل کو خلق کر دے بھئی میرے ہاتھ میں ووچ ہے نا بچہ پوچھے یہ ووچ کیسے بنی تمہیں کو ایسے ہی بن گئے خود بخود بن گئے کہے گا کیسے خود بخود بن سکتی اس ووچ میں اتنی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کو بنانے کے لیے کوئی ٹیکنیکل مائنزیٹ بھی ہونا چاہیے تو کائنات جس میں اتنا علم بھرا ہوا ہے کائنات جس میں علی بھی ہے جس میں محمد بھی ہے جس میں حسین بھی ہے جس میں مدینہ العلم ہے تو جو اس کا بنانے والا ہے وہ بھی آدمیں بھل ہوگا اتنی بڑی کائنات ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹیریل اس کائنات کو بنا دیں تو جس شئے میں علم نہیں ہے وہ کسی ایسی شئے کو خلق نہیں کر سکتی جس میں علم موجود ہے دوسری چیز جو مٹیریل ہے وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانا ہوتا ہے جو ممبر ہے دس سال کے بعد پرانا ہو جائے گا موبالیہ پرانا ہو جائے گی گاڑی نہیں پرانی میں یہی تک آپ کا جو جسم ہے آج ترو تازہ اور جوانہ ہے اور بیس سال کے بعد یہی جسم کیا ہو جائے گا پرانا ہو جائے گا اور جو چیز پرانی ہوتی ہے اسے فنا ہوتی ہے جو چیز پرانی ہو جائے جسم پرانا ہو گیا فنا آئے گی اس کو آپ زمین میں دفر کرنیں گے مٹی میں مل جائے گا تو فرمائے جس سے فنا آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا پروردگار عالم ہاں فرماتے ہیں فیاض مطلقے لحظہ لحظہ زمین کو اپنا فیض دے رہا ہے اگر ایک لمحے کے لئے اس کا فیض رک جائے کائنات تباہ و برباد ہو جائے اور کس کے ذریعے سے فیض دے رہا ہے اور میں جب وہ فیض نازل کرتا ہے تو کائنات میں کسی نہ کسی ولی خدا کا مناتر ہو دی جائے اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول جب میراج پر جاتے ہیں تو اصحاب فرماتے ہیں جب رسول میراج پر گئے جس پانی سے وضو کر رہے تھے اس پانی نے بہنہ چھوڑ دیا بستر کی گرمی وہی پر تھم گئی کونی نے بہنہ چھوڑ دیا اللہ جانے حدیث میراج بہت بڑی ہے کتنی دیر میراج پر رہے برزخ میں کیا عذاب ہوئے برزخی جنت میں لوگوں نے کیا نعمتیں پائیں تمام پر چیزوں کو دیکھ کر جب اس کائنات میں پھر باپرس آئے فرماتے پس مصطفیٰ کا آنا تھا کونی نے بہنہ شروع کر دیا پانی نے بہنہ شروع کر دیا بستر کی گرمی وہی سے شروع ہو گئی کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کتنی دیر وہاں پر رہے ہمیں نہیں معلوم لیکن یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جب آت کائنات میں نہیں تھے تو کائنات تھم گئی تھی اور جب آت کائنات کے واپس آگئے تو گویا کائنات میں زندگی آگئی کائنات میں حرکت آگئی پرندوں نے اڑنا شروع کر دیا ہواوں نے چلنا شروع کر دیا سمندروں نے بہنہ شروع کر دیا یا رسول اللہ یہ تو بتائیم ماجرہ رکھتا ہے نبی فرماتے ہیں ہماری مثال بالکل اشی طرح ہے جس طرح ہمارے بدن میں روح ہے جب تک روح ہے تو بدن حرکت میں رہتا ہے جب روح نکل جاتی ہے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے میں جب کائنات میں نہیں تھا گویا روح کائنات کائنات میں نہیں تھی تو جب میں کائنات میں واپس آیا گویا کائنات کے بدن میں روح واپس آگئی تو آئے مسلمہ آج تو تُو مانتا ہے کہ رسول خدا ظاہران دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن یہ بتا تجھے رسول میں مل رہا ہے تجھے اولاد میں مل رہی آئے کائنات کی ہمائے بھی جب رہی ہیں جڑی آئے چہاں بھی کر رہی ہیں تو کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات آئے جس کے ساتھ تیلے پوری کائنات جب رہی ہیں رسول خدا ظاہران دنیا میں مل رہی ہیں آج بھی کوئی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں تُو سانسیں لے رہا رہی ہیں جس کے صدقے میں ہوایں چل رہی ہیں جس کو بات صوفیہ قطبِ اعظم کہتے ہیں کہ کائنات میں کسی قطبِ اعظم کا ہونا ضروری ہے جب انسان سوچتا ہے تو خودہ اسے کیا دیتا ہے ہدایہ دیتا ہے تو اس کائنات کی علت پروردگارِ عالم ہے معلول تیرا وجود ہے علت اور معلول بنانے والا علت ہے جسے بنایا ہے اسے معلول ہوا جاتا ہے تو علت العلل تمام پر کائنات کے اسباب کا جو مصببت اسباب ہے وہ وجود پروردگارِ عالم ہے جس کائنات جس نے اس کائنات کو بنایا جس نے انسان کو بولنے کی دوانائی تھی جس نے رضو دیا جس نے دولت دی جس نے علی کے ذکر کی نعمت دی یہ بھی نعمت ہے یہ بھی رزق ہے رزق صرف مال کا نام نہیں ہے خود ذکر اہل بید کو سننا یہ بھی رزق ہے فرمایا وہ ہے اللہ تیرا جاتا ہے اب دوسری ولایت ہے رسول اللہ کی ولایت اگر اسی ولایت کا نظریہ کمزور ہو تو مسلمان اعتراض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنے سے رسول اللہ کس کس کی جا کر مدد کریں گے مولا علی کس کس کی جا کر مدد کریں گے ہم نے دلیل دی جس کے پاس تھوڑی جزوی ولایت تھی آسف اپنے برفیات اس نے بھی ایک لمحے میں تحت برقیس کو لا دیا ان کے پاس تو ولایت کمونی ہے موسیقی موسیقی